ستر مرتبہ مسلسل اتقاف پر بیٹھے اور اسی مرتبہ مسلسل عمرے پر گئے اور ستر مرتبہ مسلسل حاج کی سہادت حاصل کی اور پندرہ ہزار سے زیاد غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا جن میں اکثریت عیسائیوں کی تھی اور شہوال میں جامعہ قیم کیا جس میں بچوں کو مفت علم دیا جاتا ہے آج روحانی شخصیت حضرت شیخ الادیس حضرت مولانا پیر صحف الرحمان صاحب جو ہے انتقال فرما گئے ہیں اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک مولانا صاحب کو جنت الفردوس میں آنا سے علا مقام اطاف فرمائے آمین بچیوں نے کا یہ اکثر ذکر کیا کرتے تھے میرے ان پھینوں کو سبر اطاف فرمائے جو رسول اللہ کا واسطہ رب العالمین تری قسم ہے اللہ و اللہ یہ عاشق رسول تھے صناخان مصطفیٰ تھے ملاد مصطفیٰ سے پیار کیا کرتے تھے نکال کی روڑوں کو ملاد کے لیے اپنے آتوں سے ساپ کرتے میں نے دیکھا آج جنازے سے پہلے رب العالمین بارش کے ذریعے روڑیں ساپ ہو گئی تجھے رسول اللہ کی اس محبت کا واسطہ جو انہیں ان سے تھی آقا سے تھی اس کا واسطہ جتنے ان کی نمازیں جنازہ پڑھی بولا ہم سب کی بے حصاب فرمائے ہیں باقی لا الہی اللہ و حیم